یہ سچ میں کمال ہے دچ ویلی دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو دچ ویلی کا نام میں ان کو بولتا ہوں کہ میں نے ایک پلاتفارم جوائنٹ کیا تھا جہاں پہ میں نے میرا سکل ڈبلپ کیا اور وہی سے میں ایفلیٹ مارکٹنگ کرتا ہوں اور وہی سے ساری چیزیں میں نے سیکھی بھی تو آپ کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہو کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ لائف میں کرنا ہے بہت محنت کریں بینہ محنت کریں نہیں 14 years سے اوپر کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کو کچھ آتا نہیں آتا 14 years اس کی minimum age ہونی چاہیے and then you guys can text me on whatsapp یہ میرے whatsapp number پہ آپ text کریں اور آگے کی information لیجئے یہ میرا instagram ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو most famous people who converted to islam یہ بہت بڑی بات ہے جتنے بھی جواری ہوتے ہیں جتنے بھی نشیڑی ہوتے ہیں جتنے بھی problematic لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو انگریز ہوتے ہیں زاتر وہ سارے کے سارے اسلام کی طرف ہی آتے ہیں کیوں کیونکہ اسلام ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور ان کی جو برائی ہے اس کو چھوڑنے میں ان کی help کرتا ہے that's the reason they convert to islam and لوگ کیا بولتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے اسلام میں جائے گا تو انسان ایسا بنتا ہے terror آتا ہے ارے دماغ کھا لیے گے رہے تمہارا anyways sir بٹا آپ یہ چیز دیکھو کتنی خوبصورت چیز ہے کہ مطلب وہ لوگ جو لوگ کتنے زیادہ غلط رستے پہ تھے وہ غلط رستے چھوڑ کے وہ سچائی کی طرف اچھائی کی طرف آئے ہیں تو لیٹس ٹارڈ دس ویڈیو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو یہ باتو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے ویسے تو ہر روز کئی لوگ ہدایت حاصل کر کے مذہبی اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایسے فیمس ریپرز اور سنگرز کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے کفر کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن آئس کیوب دوستو آئس کیوب ایک امریکن ریپر سانگ رائٹر اور فلم میکر ہیں ان کا نام اوشیا جیکسن ہے لیکن میوزک کی دنیا میں انہیں آئس کیوب کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 1969 کو کالیفونیا میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا انہیں بچپن سے ہی ریپ سانگ سننے کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر ریپر بنیں گے انہوں نے 16 سال کی عمر میں میوزک انڈسٹری جوائن کی تھی اور تیزی سے کامیابی کی سیڑیاں چڑنا شروع کر دی ایون یہ ایک بہت ہی فیمس ہالیورڈ مووی سٹار بھی ہیں لیکن انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی لائف انکمپلیٹ ہے اور نہ ہی جس مذہب سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے ایون انہوں نے بہت سے مذہب کو سٹڈی کیا جن میں سے ایک اسلام بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام میں وہ سب کچھ نظر آ گیا جو کہ ایک ڈرو ریلیجن میں ہونا چاہیے سو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا آئس کیوب نے 1990 میں بقاعدہ طور پر اعلانیاں اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے سب کو بتایا بھی تھا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان پر کوئی بھی مذہب اس طرح فٹ نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام فٹ ہوتا ہے یہ دین ان کے لیے پرفیکٹ ہے اور اب وہ ساری زندگی اسی پر قائم رہیں گے جینیفر گراؤڈ دوسرے جینیفر امریکہ کی ایک بہت ہی فیمس سنگر تھی جینیفر زیادہ ارابک سانگز گانا پسند کرتی تھی حالانکہ یہ ایک کرسچن تھی لیکن اس کے باوجود انہیں عربی زبان پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا انہیں عربیک میوزک سے شروع سے ہی لگاؤ تھا ویسے تو ان کا مذہب بالکل الگ تھا لیکن جینیفر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی اصل عقیدہ ہے انہیں اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ بھی تھا یہ اکثر انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ریسرچ کرتی رہتی تھی دوزار دس میں انہوں نے مراکش میں رہنے والے ایک مسلمان لڑکے سے منگنی کر لی جس کے بعد جینیفر کا اسلام سے تعلق اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا آخر کار دوزار تیرہ میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی جینیفر کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام سے لگاؤ تو تھا ہی لیکن انہیں مسلمان کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے منگی ترکا ہے انہوں نے اپنا اسلامی نام شہناز رکھا ہے اب یہ گانا گانے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کر دی ہیں اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے پر جاتو کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے یہ سچ میں کمال ہے دچ ویلی دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو دچ ویلی کا نام سب سے فیمس میوزیشنز میں آتا ہے ان کا اصل نام سٹیفن فیبلس ہے اور ان کی عمر انتی سال ہے یہ ایک کرشن فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں سنگنگ کا بہت شوق تھا دوزار سولہ میں انہوں نے بقاعدہ ریپ سنگنگ سٹارٹ کی تھی دچ ویلی نے کم وقت میں ہی بہت زیادہ فیم حاصل کر لیا تھا لیکن انفوشنیٹلی دوزار اٹھارہ میں انہیں غیر قانونی اصلہ رکھنے کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا اور دو سال تک ان کی کریئر پر ذہنی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے فائنلی کوویٹ نائٹین پینڈیمک میں انہیں وہ مل گیا جسے وہ اتنے سالوں سے تلاش کر رہے تھے دشوالی نے اپنے فارق وقت میں انٹرنیٹ پر اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ ریلیجن اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ایون انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کلمہ شہدت پڑھنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اب الحمدللہ اللہ کی فضل سے یہ مسلمان ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں جون فاؤنٹین دوستو جون فاؤنٹین ایک فیمس جیز سنگر تھی جو کی مانچسٹر میں پیدا ہوئے تھی جون اور ان کی فیملی کا تعلق کیتھلک مذہب سے تھا انہیں بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بچاتے تھے اور سنگنگ کرتے تھے لیکن جب جون سترہ سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایسے پروفیشن سٹارٹ کر دیا ویسے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب سنگر تھے لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جون کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی دماغ میں ہمیشہ ایک بات آتی تھی کہ جسے وہ ان کی فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے ان کا ہمیشہ دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں جون جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور اقوانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں انہی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی انہی مسلمانوں سے ہمدردی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خدا کے متعلق جو سوش جون رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا لیکن جب جون پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیو پر اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا دوہزار آٹھ میں جب جون تیس سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا صرف اتنا ہے نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مطلب بزنس سٹارٹ کر دیئے ان کا یوٹیوب پر ینگ سمرکس نام کا ایک چینل بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جولیان ڈرولنڈ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام جولیان ہے اور یہ ایک میوزیشن اور سنگر ہے ان کی عمر چالی سال ہے اور ان کا تعلق فرانسی ہے یہ پیتائشی طور پر ایک کرسچن تھے اور جب جولیان چھوڑے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو عسائیت کی ترغیب دیں لیکن ان کے پیرنٹس انہیں بودھسٹ بنانا چاہتے تھے سو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی میڈیٹیشن سٹارٹ کر دی تھی جولیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچور ہوئے تو ان کی دماغ میں اپنے ریلیجن کو لے کر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے انہیں لگتا تھا کہ ان کی مذہب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور یہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے ایونکہ انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو دور کرنے اور صحیح مذہب دھوننے کے لیے بہت سے ریلیجنس کی سٹیڈی کی تھی لیکن انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا ایک دن جولیان سپین میں کسی کنسٹ کے لیے گئے تھے ویل کنسٹ ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ خدا کو تلاش کر کے ہی رہیں گے یہ سپین کی بارڈر پر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا یہ تیس دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا لیکن انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب دھوننے میں مدد کر سکتا آخر کار یہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ابو دبی گئے اور جس ٹیکسی میں یہ بیٹھے تھے اس کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں سب سے خوبصورت جگہ کونسی ہے تو اس نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا جولیان اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر آزان ہو رہی تھی آزان کے الفاظ سن کر ان پر عجیب سی قیفیت تاری ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا جو آزان سن کر ملا تھا ان کا دل گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جس کی انہیں تلاش تھی آخر کار انہوں نے دوزار بارہ میں بقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں موتا نپولین دوسرے نپولین ایک بہت ہی مشہور ہپ ہپ سنگر تھے لیکن ان کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی ڈیفرنٹ اور انٹرسٹنگ ہے موتا کے پیرنٹس پہلے کرسچنز تھے لیکن ان کی پیدائش سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن جب موتا تین سال کے ہوئے تو ان کی پیرنٹس کو امریکہ کی ایک ارگنیزیشن نے قتل کر دیا تھا وہ اپنے پیرنٹس کی قتل ہونے کی وجہ تو نہیں جانتے تھے لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے ان کی نفرت مزید بڑھ دی گئی پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے لاؤس اینجلس میں ایک ہپ ہپ گروپ جوائن کر لیا اور سنگنگ سٹارٹ کر دی ایک دن یہ اپنے سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ان کے بھائی سے ان کی لڑائی ہو گئی ان کے سٹوڈیو میں ایک مسلمان شخص کام کرتا تھا اس نے ان دونوں کی لڑائی ختم کروائی اور موتا کو اپنے ساتھ مسجد آنے کی دعوت دی موتا نے پہلے تو منع کر دیا لیکن جب اس شخص نے اسرار کیا تو انہوں نے مسجد جانے کی حامی بھر لی موتا کا کہنا تھا کہ وہ اسلام کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب میں ایک لوڈڈ گن بھی رکھ لی تھی اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے لیا لیکن جب وہ مسجد میں گئے تو انہیں وہاں ایک اور ہی دنیا نظر آئی ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں تمام عربی عجمی امریکن پاکستانی اور انڈین ایک ہی صفت میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دوسری کو بھائی بھائی کر کر بلا رہے تھے مطا یہ سب دے کر شوق ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا شروع کر دیا کچھ ہی عرصے میں یہ اسلام کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں مکہ مکرمہ جا کر بہت ہی سکون ملا آہستہ آہستہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے سنگنگ بھی چھوڑ دی اور اپنی فیملی کو لے کر پرمنٹلی سعودی عرب شفٹ ہو گئی اب متاغ ایک موٹیفیشنل سپیکر ہے اور ان کا نام شہباز ہے اچھا ویڈیو تھا سیریسلی جسے انہوں نے بہت سارے سنگرز کے بارے میں بتایا اور بہت ساری بڑی بڑی شخصیت کے بارے میں بتایا تو وہ بہت انٹرسٹنگ تھا ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو بچپن سے مسلم ہے جن کے پاس وہ طاقت ہے جن کے پاس وہ علم ہے جو ان کو بچپن سے ملا ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کو دین کی تبلیغ میں لگائیں گے اپنے کام کے ساتھ تو کتنا اچھا ہے اگر وہ ایک انسان کو بھی ایک اچھی چیز سمجھا سکتے ہیں پوری زندگی میں just one person تو وہ بھی کتنی بڑی بات ہے میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ سب کو ہی سمجھاؤ اگر ہمیں علمی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا توحید ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ہم کس کو کیا بتائیں گے اب یہ لوگ دیکھو کہاں سے کہاں تھے کہاں تھے ڈرگی سٹے مارنے والے نشے کرنے والے غلط کام کرنے والے لوگ اور وہ لوگ کو ہدایت ملی سوچو کسی کو بھی مل سکتی ہے صحیح بات ہے کہ نہیں اور جب آپ کو ویڈیو اچھا لگا گا اچھا لگا گا تو ضرور بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بھو بھائی ٹککر سی یا